اسلام علیکم ڈاکٹر محمد خاور نظیر باستن ایس تھیک سے آج جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ڈرائی ڈل اور رف سکن کے حوالے سے ہے تو ہم اس ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کریں گے اور آپ لوگ ساتھ ساتھ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کومنٹس میں تو ہم اس کو بھی ڈسکس کر سکتے ہیں ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں گرمیوں میں پیل کرنے سے کیا سکن دھوپ سے زیادہ سنسٹیف ہو جاتی ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس بڑا روٹین کا ایک آہ پرابلم ہے فی میلز میں جو آتی ہیں ہمارے پاس آہ ان کا جو ایشو ہوتا ہے وہ آہ ڈرائی سکن ہوتی ہے رف سکن ہوتی ہے آہ ڈل سکن کا ایشو ہوتا ہے خردری سکن ہوتی ہے آہ غیر ہموار سکن ہوتی ہے تو یہ ایک کومن پرابلم ہے جو ہم روٹین میں آہ اپنے کلینک میں دیکھتے ہیں آہ خواتین آتی ہیں مرد بھی آتے ہیں آہ ڈسس ویری کومن پرابلم آہ اور اس کی بشمار وجوہات ہوتی ہیں بشمار وجوہات ہوتی ہیں آہ اس میں سب سے آہ بڑا فیکٹر تو ایجنگ ہے ایج کے ساتھ ساتھ ہم سب کی سکن جو ہے وہ آہ ڈل ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ڈرائی ہونا شروع ہو جاتی ہے تو ایجنگ جو ہے آہ ڈیٹیز آہ 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 نمبر ون فیکٹر ہم کہیں گے پھر آہ سٹریس فیکٹر ہے آہ جو کہ ہر انسان کو ہے اور ہماری خواتین میں اسپیشلی آہ ایموشنلی یہ سٹریس فیکٹر ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے آہ خواتین میں اپنا خیال نہ کرنا اپنی سکین کیئر پراپر طریقے سے نہ کرنا وہ بھی ایک فیکٹر کنٹریبیوٹ کر رہا ہوتا ہے آہ اس کے علاوہ آہ بہت زیادہ ابرپٹ ویٹ لوس وزن کا آہ جو ڈائیٹ آہ کرتے ہیں کریش ڈائیٹ کرتے ہیں اس سے بھی سکین پہ امپیکٹ آتا ہے بیڈ امپیکٹ آتا ہے آہ آہ بشمار چیزیں کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہیں تو ویٹ کی فلکچویشن بھی کنٹریبیوٹ کر رہی ہوتی ہے اس کے علاوہ سکین کی میڈیکل آہ کنڈیشنز جو سکین پہ امپیکٹ کرتی ہیں تھائی رائیڈ کے ایشیوز ہیں اور بشمار ڈرکز ہیں جو سکین کو آہ درائی کر رہی ہوتی ہیں میڈیکل کنڈیشنز ہیں جس کی وجہ سے سکین پہ ڈرائی نیس اور ریفنس زیادہ آ رہی ہوتی ہے ہم ان کو کیسے ہیلپ کر سکتے ہیں اور ہمارے پاس کیا کیا ٹریٹمنٹ آپشنز ہیں ہم اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے میڈیکل پوائنٹو سے یہ ہے کہ سکن کو موسٹرائزنگ کرنا موسٹرائز کرنا اس ویری امپورٹنٹ سکن کیئر کے حوالے سے سن پروٹیکشن سن بلوک لگانا اس ویری امپورٹنٹ جو روٹین سکن کیئر ہے اور موسٹرائز کرنا لیکن ہم اگر پروسیجرز کی بات کریں کہ آپ ڈرماتولوجسٹ کے بات جب جاتے ہیں ایک کاسمیٹک کلینک میں جاتے ہیں تو آپ اپنی سکن کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں تو اس میں جنرلی تین ٹریٹمنٹس ہیں جو ہم آفر کرتے ہیں جو کہ آپ کو ہیلپ کر سکتے ہیں سب سے پہلی ٹریٹمنٹ ہے کیمیکل پیل یا کیمیکل پیلنگ جسے ہم کہتے ہیں کیمیکل پیلنگ وہ پروسیجر ہے جس میں ایک کیمیکل ہم استعمال کرتے ہیں اور اس کی بشمار ٹائپ ہوتی ہیں وہ ہم چوز کرتے ہیں سکن ٹائپ کے حوالے سے پیشنٹ ہوتا ہے اور سکن کا آہ جو ہوتا ہے اس کے حوالے سے ہم انتخاب کرتے ہیں آہ کیمیکل پیل اس ویری سیف پروسیجر اور ہم دو ہفتے کے بعد سجیسٹ کرتے ہیں کروانے کو اور چھے سے آٹھ سیشن کے بعد سکن کافی بہتر اور امپروو ہو جاتی ہے آہ کیمیکل پیل آہ کی بیوٹی یہ ہے کہ یہ عام طور پہ اس کا ڈاؤن ٹائم بہت زیادہ نہیں ہوتا ایک دو دن آہ ہم کہتے ہیں کہ جنرلی آپ کو سکن کی کیر کرنی پڑتی ہے اور سکن بہتر ہو جاتی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ دو ہفتے کے بعد کروانے اگر آپ کی سکن پہ بہت زیادہ ایشو نہیں ہے تو چار سے چھے سیشن میں سکن کافی بہتر ہو جاتی ہے کیمیکل پیل کے حوالے سے یہ آپ کی جو سکن کی ڈیڈ لیئرز ہیں ان کو رموک کرتی ہے اور آہ آپ کی سکن نیچے سے جو آتی ہے وہ فریش ہوتی ہے گلوئی سکن ہوتی ہے اور آہ آپ کی سکن جیسے ایک آہ تازہ نیو فریش سکن ہوتی ہے ویسے بن جاتی ہے اس پروسیجر کے بعد آہ اس کے علاوہ ہم جو دوسرا پروسیجر آفر کرتے ہیں وہ بھی بہت سے پروسیجر ہے اسے ہم ہائیڈرا فیشل کہتے ہیں اور ہائیڈرا فیشل جو ہے وہ ملٹیپل آہ اسپیکٹس میں ہیلپ کر رہا ہوتا ہے آہ ہائیڈرا فیشل جو ہے وہ بیسیکلی آہ ایک مشین کے ذریعے کیا جاتا ہے جس میں سکن کی ڈیپ کلنسنگ کی جاتی ہے آہ اور سکن کے جو ایشیوز ہیں ان کو ہم ڈیل کرتے ہیں ایکسٹرکشن کی جاتی ہے آہ سکن میں کچھ سیرم انفیوز کیا جاتے ہیں ریجوبینیشن کے حوالے سے ہائیڈریشن کے حوالے سے اور سکن کو پروٹیکٹ کیا جاتا ہے اور دس آلسو ویری سیف پروسیجر اور اس پروسیجر آہ کا بھی ڈاؤن ٹائم زیادہ نہیں ہے اسے لنچ ٹائم پروسیجر بھی کہتے ہیں اور جنرلی دو ہفتے کے بعد اگر آپ یہ پروسیجر لیں اور چار سیشن کے بعد سکن کپی بہتر ہو جاتی ہے کپی بہتر ہو جاتی ہے تو ہائیڈرا فیشل بھی آپ کسی بھی ایونٹ سے پہلے لے سکتے ہیں یا آپ روٹیٹ کر سکتے ہیں کیمیکل پیل کے ساتھ انڈ ڈیز آہ گوڈ پروسیجر اس کے بعد آپ اگر سکن پہ بہت زیادہ ایشو نہیں ہے تو آپ ریڈیو فریکوینسی مایکرون نیڈلنگ کو بھی ایڈ کیا جا سکتا ہے جو کہ انٹی ایجنگ اور سکن ٹائٹننگ کے حوالے سے اور سکن کے گلو کے حوالے سے ہیلپ کرتی ہے سکن کی ڈرائنس کو بہتر کرتی ہے یہ ایک پروسیجر ہے جس میں ہم مایکرون نیڈلز آہ کو یوز کرتے ہیں جو سکن کی ایک خاص تہہ میں ڈیپس میں جاتی ہے اور وہاں پہ آہ ایک آہ ریڈیو فریکوینسی جو ویلز ہوتی ہے انرجی ہوتی ہے وہ وہاں پہ ڈسچارج کرتی ہے اور پھر سکن ایجنگ میں سکن وہاں پہ ٹائٹننگ آہ آہ سکن ٹائٹننگ ہوتی ہے اور آہ جو لوس سکن ہے وہ بہتر ہوتی ہے اس کے علاوہ ہم سکن کے سکارز میں بھی یہ ٹریٹمنٹ یوز کرتے ہیں ٹی ایجنگ کے حوالے سے بھی یوز کرتے ہیں سکن گلو کے حوالے سے بھی آہ یہ ٹریٹمنٹ یوز کی جاتی ہے تو ریڈیو فریکوینسی مایکرون نیڈلنگ is also a very good option آہ فردی آہ ڈرائی ڈل رف غیر ہموار آہ جو سکن ہے اس کے حوالے سے آہ اگر ہم آہ آہ ریڈیو فریکوینسی مایکرون نیڈلنگ کو بھی لو انٹینسٹی میں کریں کیونکہ اس کی بھی انٹینسٹی اور انرجی لیولز ہوتے ہیں تو یہ آہ اس کا ڈاؤن ٹائم زیادہ نہیں ہوتا ایک دو دن سے زیادہ نہیں ہوتا اور سکن بڑی بہتر ہو جاتی ہے تو مین مین آہ جو پروسیجرز تھے جو ہم آفر کرتے ہیں اس میں کیمیکل پیلنگ ہے ہائیڈرا فیشل ہے اور یہ بھی فریکوینسی مایکرون نیڈلنگ ہے جو ڈلنس کو اور ڈرائنس کو بہتر کرتا ہے ہم ان کو ڈسکس کر سکتے ہیں یہ سباہت کا گرمیوں میں پیل کرنے سے کیا سکن دھوپ سے زیادہ سینسٹی ہو جائے گی نہیں ایسا نہیں ہے یہ جو کیمیکل پیلنگ پروسیجر ہے یہ بہت سے پروسیجر ہے میڈیکل پروسیجر ہے اور گرمیوں میں بلکہ یہ زیادہ ہیلپ فول ہوتا ہے آپ کی سکن پہ جو آئل کی لیئرز ہوتی ہیں ان کو ریموو کرنے کے حوالے سے اور آپ کی سکن کو ریجوینیٹ کرنے کے حوالے سے سردیوں میں تو سکن سکن اوریڈی ڈرائی اور سینسٹیو ہوتی ہے تو سکن اوور ایکٹ کر سکتی ہے اور گرمیوں میں روڈر ہیلپس او لٹ اور اسیس او ونڈر فول پروسیجر اور گرمیوں میں آپ آرام سے کروا سکتے ہیں ملکہ آپ کی سکن کو یہ زیادہ فائدہ دیتا ہے اور کیر زہرہ ڈیفینیٹلی ایک کا دن سکن تھوڑی سی سینسٹیو ہوتی ہے تو آپ کو ایک سے دو دن سورج کی روشنی سے بچانا ہوتا ہے لیکن آپ اگر کروا لیں تو نو ایشو اس کے بعد نیکسٹ پویسچن ہے ہمارے پاس زینب لگاری کا میں کیمیکل پیل کرانا چاہ رہی ہوں پر پارلر والی کہتے ہیں کہ اس سے سکن تھن ہوتی ہے and it is dangerous is it true اچھا جی پارلر والی زینب کہتی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ پارلر والی جو ہیں وہ بسیکلی ان کا جو فیلڈ ہے وہ میک اپ سے ریلیٹڈ ہے اور ہیر کٹنگ سے ریلیٹڈ ہے تو سکن کے بارے میں بہت زیادہ انفرمیشن تو نہیں رکھتی ہیں اور وہ گائیڈ بھی نہیں کر سکتی ہیں لیکن سمہا وہ ظاہرہ اپنے پروسیجرز بیرا کرتے ہیں تو بازکات ان کے کومنٹس ہی ہم سنتے ہیں chemical peeling میں نے جیسے پہلے بھی ڈسکس کیا is a very safe and medical procedure اور اگر یہ ڈاکٹر آفس میں آپ پرفارم کر رہے ہوتے ہیں تو ڈاکٹر جو ہے آپ کی سکن کے حوالے سے پیل کو سیلیکٹ کرتا ہے اور پھر آپ کی سکن پہ اپلائے کرتا ہے تو اسے سکن بلودپل بھی پتلی نہیں ہوتی سکن تیننگ نہیں ہوتی بلکہ یہ آپ کی سکن کی جو ڈیڈ لیئرز ہیں جو کہ جنرلی ینگ ایج میں ہماری ڈیڈ لیئرز بڑی جلدی remove ہو رہی ہوتی ہیں ایج کے ساتھ ساتھ وہ جلدی remove نہیں ہو رہی ہوتی وہ stay کر رہی ہوتی ہیں اور اسی وجہ سے ہماری سکن تھوڑی سی وہ ڈل ہو رہی ہوتی ہے تو وہ جو ڈیڈ لیئرز پڑی ہوتی ہیں ان کو remove کرنے کے لیے chemical peel helps a lot تو یہ ڈینجرس بلکل نہیں ہے آپ شرط یہ ہے کسی بھی ڈرماتالوجس skin specialist کے آفس میں جا کے اس کو opt کریں اور بجائے اس کے کہ آپ routine میں اپنے طور پر mix یا فارمولا steroid based creams use کریں جو کہ آپ کی skin کو وقتی طور پر glow یا whitening effect دیتی ہیں لیکن in the end آپ کی skin کو بہت damage کرتی ہیں تو better ہے کہ آپ proper skin specialist آفس میں جا کے اپنی skin کو evaluate کرا کے یہ treatment لیں یہ expensive بھی نہیں ہے chemical peeling بہت economical ہو جاتا ہے اور safe procedure ہے and it has wonderful impact on your skin anti-aging کے حوالے سے especially it helps a lot میرا خیال ہے کہ زینب کو answer مل گیا ہوگا اب next دیکھتے ہیں ہمارے پاس کس کا ہے سونیا فیاز کا question ہے جی اسلام علیکم virus کی وجہ سے بہت زیادہ hand wash کیے ہیں hands پر cut آگے ہیں تو کیا انٹی وائٹک کھا سکتے ہیں as a cipher side ڈاک کو نہیں دکھایا دکھا سکتے ہیں UK میں ڈاکٹر available نہیں ہے thank you so much آپ کا بڑا اچھا question current scenario کے حوالے سے excessive hand washing جو ہے hand sanitizer کا use ہے وہ ہماری skin کو بہت زیادہ ڈرائے کرتا ہے hand sanitizer alcohol based ہوتی ہے اور alcohol skin کو ڈرائے کرتی ہے اور سابون سے بھی اگر بار بار ہاتھ دوئیں جائیں تو skin بہت زیادہ ڈرائے ہو جاتی ہے and it is a very common problem جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں اور ایسی patient جو پہلے ہی تھوڑے سے corona سے پہلے بھی routine life میں تھوڑے سے زیادہ careful تھے کہ بار بار ہاتھ دھوتے تھے انہیں تھوڑا سا feel ہوتا تھا کہ ان کے ہاتھ گندے ہو گئے ہیں بعض لوگوں کو تھوڑا سا kind of feeling آتی تھی تو ان میں ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی وجہ سے corona کی وجہ سے زیادہ ان کی عادت ہوگی یا کہ وہ ہاتھوں کو پہلے سے زیادہ دھو رہے ہیں اور excessive ہو رہے ہیں اب ایک تو یہ ہے کہ آپ نے کوشش یہ کرنی ہے سونیا کہ آپ نے جو recommendations and WHO کی اس کو follow کرنا ہے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ 20 seconds سے زیادہ hand کو wash نہیں کرنا اور جب آپ باہر جاتی ہیں یا باہر سے آتی ہیں یا آپ کا contact ہوتا ہے کسی ایسی چیز سے تو پھر ہی hand wash کریں اگر آپ گھر کے اندر ہیں انڈور ہیں اور آپ کسی ایسی چیز کو touch نہیں کر رہے یا کوئی ایسا person آپ کے گھر نہیں آیا تو آپ کو hand wash کرنے کی ضرورت نہیں ہے اسی طرح hand sanitizer نہ use کریں اگر آپ کے پاس سابن اور پانی ہے hand sanitizer کا use بالکل نہ کریں اگر آپ پاس سابن اور پانی ہے تو سابن اور پانی سے ہاتھ دھو لیں کیونکہ hand sanitizer سے آپ کی skin بہت زیادہ dry ہو جائے گی تو پہلی priority یہ ہوگی کہ آپ نے سابن اور پانی سے ہاتھ دھونا ہے hand sanitizer استعمال نہیں کرنا مجبوری کے عالم میں اگر آپ باہر ہیں آپ کے پاس سابن پانی available نہیں ہے پھر hand sanitizer استعمال کرنا ہے اور ہاتھوں کو جو cut آگئے ہیں definitely آپ کو پہلی بات یہ ہے کہ موسٹرائز کرنے کی ضرورت ہے skin کو اچھا سا موسٹرائز کریں emollient use کریں اچھا موسٹرائزر کیا ہوتا ہے یہ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ یہ نوٹ کر لیں کہ اچھا موسٹرائزر وہ ہے جس میں دو چیزیں ہوں گی emollient plus humectant emollient plus humectant دو چیزیں ہوں گی ٹھیک ہے emollient کیا ہوتا ہے emollient وہ ہوتا ہے جو آپ کی skin کو soft کرتا ہے نرم کرتا ہے jelly like material ہوتا ہے weseline ہوتا ہے ٹھیک ہے نا لیکن وہ water content آپ کی skin کو نہیں دے رہا ہوتا موسٹرائز نہیں کر رہا ہوتا تو آپ کو موسٹرائز یا water content کے لیے کیا چیز چاہیے ہوتی ہے humectant کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ کو humectant کی ضرورت ہوتی ہے ایسے glycerine ہوتی ہے تو آپ نے وہ موسٹرائزر یوز کرنی ہے اس میں دونوں چیزیں ہوں تاکہ آپ کی skin کا موسٹر سسٹین رہے انکریز ہو جائے ٹھیک ہے تو humectant آپ کی skin کے موسٹر کو بھی انکریز کرتی ہے اور باہر سے بھی موسٹر جو ہے وہ absorb کرتی ہے تو آپ نے emollient اور humectant والے موسٹر یوز کرنی ہے اور اگر آپ کی skin پہ cut wearہ آگئے ہیں تو آپ over the counter پہلے try کریں 1% hydrocartesone cream مل جائے گی over the counter آپ کو وہ try کریں وہ دن میں 3 سے 5 مرتبہ لگائیں اور hopefully اسی سے بہتر ہو جائے گا اگر بہتر نہیں ہوتا تو پھر آپ کو ڈاکٹر سے prescription والی medicine لینی ہوگی جو کی طرح strong ہوتی ہے strong steroids ہوتے ہیں وہ آپ کو over the counter نہیں ملے گی لیکن care آپ نے کیا کرنی ہے اچھا سا موسٹرائز کرنی ہے excessive hand washing نہیں کرنی hand sanitizer پہ use نہیں کرنا آپ نے تو انشاءاللہ you will be just fine اللہ خیر کرے گا اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں جی شاہستہ شوکت اسلام علیکم ڈاکٹر خواہ والیکم اسلام ڈاکٹر شاہستہ کیا حال آپ کے خریدے سے ہیں آپ اور ڈاکٹر شاہستہ پوچھ رہی ہیں کہ ڈاکٹر خواہر kindly tell ہائی فو can help in the skin sagging or edging skin issues جی ڈاکٹر شاہستہ ہائی فو high intensity focused ultrasound very common اور procedure آج کل ہم دیکھ رہے ہیں اور this is very effective very effective اور اس کے بہت اچھے result ہیں and non-surgical procedure ہیں it takes around 45 minutes اور آپ کی skin جو ہے almost 5 years back چلی جاتی ہے it is a wonderful procedure آپ لازمی کروائیں it is a very safe procedure especially ایسی خواتین جو 30 سے 50 years کی ایج میں ہیں جن کی skin ڈھلنا شروع ہو جاتی ہے بچوں کی بڑائش کے بعد multiple factors stress کی وجہ سے اپنی skin کی care نہیں کر رہی ہوتی گھر کے کاموں میں professionally busy ہیں ہائی فو is wonderful and safe procedure wonderful and safe procedure اور ڈاون ٹائم کو ہی نہیں ہے working females آرام سے کروا سکتی ہیں and we do offer and آپ کبھی بھی ہمارے پاس آکے visit کریں your most welcome ہم آپ کو guide بھی کریں گے and this is very good procedure ڈاکٹر شاہستہ پہ کہہ رہے ہیں کہ social media is flooded with ڈھائی فوجی بالکل social media میں بہت زیادہ اس کی بات بھی ہو رہی ہے and it helps a lot میرے بشمار پیشنٹ ہیں they are very happy they are very happy or instead of کہ آپ surgical option میں جائیں یہ نون سرجیکل پروسیجر ہے اور یہ سکن کو ٹائٹ کرتا ہے آپ کی especially jaw line کو بہت اچھا define کر دیتا ہے and i will recommend for all females especially جو زیادہ concern آپ سکن سیگنگ کے حوالے سے ان کو بہت اس سے فائدہ ہوتا ہے اور ان کی ایجنگ کافی بہتر ہو جاتی ہے skin ٹائٹنگ فیل ہوتی ہے skin میں جو سیگنگ کا انصر ہے وہ انہیں improved فیل ہوتا ہے ڈاکٹر شاہستہ پوچھ رہی ہے کہ how many session ڈاکٹر شاہستہ is ہم بہتر ہی ہے اس سے زیادہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو اور اگر کسی کی 50 years سے زیادہ ہیں سیگنگ بہت زیادہ ہے تو ہم انہیں کہتے ہیں 6 مینے کے بعد کرلیں لیکن 50 years تک one session is more than enough آپ کو بار بار کرانے کی ضرورت نہیں ہوتی اور اس کا اثر جنرلی ایک سال تک رہتا ہے آپ کا next question بھی آگیا ہے کہ how long its effect generally ہم کہتے ہیں اس کا ایک سال تک effect رہتا ہے اس کا effect immediately بھی آپ کو feeling آتی ہے لیکن slowly slowly آپ کی skin میں اس کا effect جو ہے وہ generate ہوتا ہے آپ کی نئی proteins بنتی ہیں it takes 3 to 6 months کہ اس کا effect fully develop ہوتا ہے اور ایک سال تک sustain کر جاتا ہے generally it is very variable and relative لیکن ہم کہتے ہیں گر آپ ایک سال کے بعد کرواتے نہیں کرواتے نہیں تو آپ کو کافی فرق پڑتا ہے اور very safe procedure آپ اسے ایک سال میں ایک دفعہ at least کروا لیں ایک ہی دفعہ میں آپ کو پتہ چل جائے گا کہ یہ کتنا اچھا procedure ہے and you will love it اچھا جی کشمالا بلوچ from what age can we start hydra فیشل کشمالا بلوچ ایج جو ہے وہ i will say 16-17 ایج کے بعد آپ کرا سکتے ہیں especially جن کی ایکنی پرون آئیلی سکن ہوتی ہے ان کو hydra فیشل helps اس کے بعد age limit کوئی نہیں ہے 60-17 16-17 سال کی ایج کے بعد آپ کرا سکتے ہیں deep cleansing کرے گا آپ کی skin کے اور especially young age ایکنی کا اور oily skin کا issue ہوتا ہے اس میں یہ بہت help کرتا ہے deep cleansing کے حوالے سے white head black head extraction کے حوالے سے hydra فیشل بہت help کرتا ہے اور young age میں آپ کروا سکتے ہیں no issue اچھا جی اس کے علاوہ جی سعید حسن پوچھ رہے ہیں spacious cyst کے لئے کوئی medicine ہوتی ہے یا صرف surgery ہی solution ہے spacious cyst صاحب ایسا procedure ایسا problem ہے جو کہ ایک skin کے اندر چھوٹی سی پہلی بن جاتی ہے اور generally very safe کوئی ایسی پریشانی والی بات نہیں ہے آپ اسے remove نہ بھی کروائیں تو کوئی issue نہیں ہے لیکن unfortunately اس میں کوئی خانے والی medicine یا cream help نہیں کرتی اس کا surgical removal ہی ہوتا ہے اور آپ کو اگر یہ تنگ کر رہی ہے اس کا size بہت بڑا بڑا ہے آپ irritate ہو رہے ہیں تو then آپ اس کے لیے وہی surgery کے لیے ہی option ہے اور کوئی option نہیں ہے ڈاکٹر شاہستہ نے پوچھا کہ ہائی فو skin sagging and aging skin definitely ہائی فو basically skin sagging and aging skin issues کے لیے ہی ہے تو آپ کی especially jaw line area cheeks area جو کہ skin sagging بہت زیادہ show کرتا ہے اس سے یہ بہت improve ہو جاتا ہے تو generally میں نے اپنے پیشنٹ کو بہت اچھا result لیتے ہو دیکھا ہے five years feeling آتی ہے کہ وہ پیچھے چلے گئے ہیں اچھا جی اس کے علاوہ جی next ہمارے پاس ایک اور question ہے دیکھتے ہیں جی اچھا زینب لگاری کہتی ہیں good moisturizer for oily and acne prone skin oily and acne prone skin لگائیں میں زینب آپ routine کا جو moisturizer use نہیں کریں گے oil based moisturizer use نہیں کریں گے آپ نے oil free moisturizer use oil free moisturizer کیونکہ آپ کی skin پہ oily skin ہوتی ہے تو وہاں پہ acne یا pimples بن رہے ہوتے ہیں تو آپ نے اس oil کو remove کرنا ہے اگر آپ oily moisturizer لگائیں گے تو آپ کا oil بڑھ جائے گا oil بڑھے گا تو آپ کی acne اور زیادہ ہو جائے گی تو آپ نے oil free moisturizer use کرنے ہیں اور وہ آپ کو medical store سے آسانی سے مل جاتے ہیں دیکٹر Are Värej so much اپ کے plenty uw yemek رمضان کی ساتھیں مبارک کریں آپ کی فیملی کے لیے بھی دعائیں ہماری طرف سے اور اپنا خیار رکھئے گا اور آپ نے پوچھے شرکت کی we are thankful. Thank you. اچھا جی. اس کے لیو سونیا کا ہے اور کس کا ہے جی. ڈاک سرکلز ڈاک سرکلز کی ڈاکٹر شایسہ اچھی ٹریٹمنٹس انفورچنیٹلی بہت زیادہ نہیں ہیں کچھ چیزیں جو ہیلپ کرتی ہیں جس میں پروسیجرز ہیں ہم پی آر پی کرتے ہیں اس میں اور ریڈیو فروکینسی مایکرو نیڈلنگ بھی کرتے ہیں چونکہ یہ انڈر آئی کا ایریہ ہوتا ہے سکن کافی سینسٹیب اور قتلی ہوتی ہے اور یہاں پہ کوئی بھی پروسیجر کرنے کے بعد تھوڑ اسی ریڈنیس اور بروزز بنتے ہیں تو باز کا پیشنٹ جو ورکنگ فیمیلز ہوتی ہیں ان کے لیے تھوڑا سا ایشو ہوتا ہے کریمز ورہ ہم دیتے ہیں جو کہ کسی ہر تک ہلپ کرتی ہیں لیکن پروسیجر میں پی آر پی اگر آپ کے پاس داؤن ٹائم اٹلیس چار پانچ دن کا ٹائم ہو تو that is a good option also ڈو 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 ڈیوز نیڈلز ڈ ڈیڈرہ فیشل ڈ ڈیڈرہ فیشل میں ڈیڈلز نہیں ہوتی ہیں اس کی ایک ڈسپوزیبل ٹپ ہوتی ہے جو کہ یوز کی جاتی ہے جو کہ ہر پیشنٹ میں نئی یوز ہوتی ہے تو وی یوز ڈسپوزیبل ٹپس سیرمز جو ہیں وہ ڈسپوزیبل ہوتے ہیں یعنی ایک پیشنٹ میں یوز کیا جاتے ہیں وہ ضائع ہو جاتے ہیں پھر نئے سیرمز ہوتے ہیں اور اسی طرح ٹپس جو ہیں ہر پیشنٹ میں نئی یوز ہوتی ہیں تو وہ پلاسٹک کی ٹپ ہوتی ہے اس میں نیڈلز نہیں ہوتی اور وہ سکن کو مائلڈ سے لیول پہ اپریڈ کرتی ہیں ڈیپ پلنسنگ کے حوالے سے اور اس میں نیڈلز کا یوز نہیں ہے ہائیڈرا فیشن میں سباہت کیسرانی پوچھ رہی ہیں کیا ہاتھوں اور پاؤں کی بھی پیل کرائی جا سکتی ہے جی ہاتھوں اور پاؤں کی بھی پیلنگ کروائی جا سکتی ہے آہ پیلنگ جو ہے وہ آہ باڈی کے کسی بھی ایریے کی کی جا سکتی ہے ہم آہ جنرلی لوگ سمجھتے ہیں شاید فیس کی ہی پیلنگ ہوتی ہے آہ پیلنگ جو ہے وہ آہ اسپیشلی ہم آہ بیک پہ کرتے ہیں کمر کے آہ خواتین میں یا بچوں میں بعض ایکنی پیمپلز کی طریقہ نشان پڑھ جاتے ہیں تو اس ایریے کی پیل کی جاتی ہے آہ آہ اس کے علاوہ ہاتھوں کی پیل کی جاتی ہے انٹی ایجنگ کے حوالے se بھی کی جاتی ہے پیمنٹیشن کے حوالے سے ڈرائی سکن کے حوالے se کی جاتی ہے پاؤں کی پیلنگ کی جاتی ہے same meanings dry skin pigmentation آہ skin rejuvenation کے حوالے se آہ تو پیلنگ آہ helps جو کہ فیس کے علاوہ ہاتھ اور پاہوں میں بھی دی جاتی ہے اس کے علاوہ جی اور کسی کا question ہو خیال ہے کہ we are done with all questions اور آپ کے ذہن میں کوئی question ہو تو آپ comments میں کیجئے گا اور پھر ہم انشاءاللہ next recession کریں گے اس میں آپ کو reply بھی کریں گے اور آپ نے کسی بھی قسم کا question ہو تو آپ ہم سے contact بھی کر سکتے ہیں ہمارا clinic ہے Boston aesthetics کے نام سے لاہور میں اور ہمارا سکرین پہ number بھی آ رہا ہے آپ اس سے بھی contact کر سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا especially Corona کے حوالے سے اپنا آپ کی family کا خیال رکھئے گا کوشش کریں گھروں میں رہیں خامخواہ باہر نہ جائیں اور excessive hand washing نہ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی family کو اپنے حفظ ومان میں رکھے رمضان کا آخری عشرہ جا رہا ہے تو آپ ہمارے لئے دعائیں دعائیں کیجئے گا اور ہماری دعائیں بھی آپ کے لئے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفاظت میں رکھے اور اپنی رحمت نازل کرنائے انشاءاللہ انقریب دوسرے سیشن لے کے آپ کے لئے آئیں گے آپ کے ذہن میں کوئی question ہو topic ہو جس پہ آپ چاہتے ہو کہ ہم discussion کریں please comments پہ یا inbox کیجئے گا thank you so much اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ